ہمارے مسلک پر جو شب خون مارا جا رہا ہے اس میں جہاں خارجیت اور ناصبیت کی طرف سے حملے ہیں اس وقت تیز ترین حملے جو ہیں وہ ہمارے اس بادر سے ہیں جو روافض کی طرف ہے اور اس کے ذریعے سے جو دراندازی ہو رہی ہے اہل سنت کے اندر وہ تفضیلی گروپوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے اور اس حد تک تباہی بچی کہ وہ لوگ جنہوں نے شناختی آلہ حضرت سے پائی آج معاذ اللہ کتنے ان سے آلہ حضرت کے اندرونی طور پر دشمن قرار پائے اور ابھی بھی نہ جانے کب تک ان کا پتا نہ چلتا یہ چند سالوں کے اندر جو ان لوگوں کی نشان دے کی گئی آلہ حق کی طرف سے اور پھر حالات ایسے یکے بعد دیگرے بنتے گئے اب تو وہ بالکل ننگے ہو چکے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ جس طرح آلہ سنت و جماعت کے مراکز میں فکر رضا یا یوم رضا یا یوم اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی منایا جاتا ہے اور اس میں عمومی طور پر رخ جو ہے وہ دیابنہ کے رد میں اور وہابیہ کے رد میں اور قادیانیوں کے رد میں ہوتا ہے اور آج بھی ہونا چاہیے لیکن یہ جو آستین کے سامپ ہیں کہ جنہوں نے اسی مسلک سے کھایا اسی مسلک سے سب کچھ پایا اسی کی کوئی شمشیر کہا اسی کا کوئی شیر کہا اور اسی کے نام سے مرکز بنائے اور اسی کے نام سے سب کچھ کھایا پیا اور آج اسی مسلک کے اندر رکھنا اندازی کے لیے وہ غیروں سے جا ملے تو ہر ہر مدرسہ میں ہر ہر مرکز میں ہر ہر تنظیم کی طرف ان لوگوں کا نام لے کر انہیں ننگا کرنا چاہیے اور انہیں واضح کرنا چاہیے کہ جن کا کام تو یہ تھا کہ وہ دوسری باطل قوتوں کے جو نام نحاد الزام تھے اور اتحام تھے اور جو بے خبری کے اعتراض تھے یہ ان کا جواب دیتے آج ان کے موں پھٹنے لگے اور انہوں نے آلہ حضرت کے افکار و نظریات پر وہ ترجمہ کنز و لیمان کے جس کے اندر کتنی تفاصیر کا خلاصہ موجود ہے جس کے اندر وہ حساس مقامات کہ جہاں دوسرے مسالک کے بڑے بڑے رہنما پسل پسل کے گرتے رہے اور آلہ حضرت کا جو کافلہ ہے وہ عشق و مستی کا وہاں سے پار گزرا آج اسی کنزل ایمان کے خلاف وہ لوگ بولنے لگے کہ جو کھاپی کہی کنزل ایمان سے بڑے ہوئے ہیں اور پھر آج زبان تان دراز کر رہے ہیں تو ایسے میں ان لوگوں کی جو بے وفائی ہے یا غداری ہے یا انہوں نے جو شب خون مارا ہے اس مسئلک پر وہ تو اپنی جگہ ایک درد بری داستان ہے لیکن اس کے جواب میں جو ایک خاموشی ہے بعض مراکز میں بعض تنظیمات میں اور بعض شخصیات کی طرف سے کہ جنہوں نے بروقت فوراں ایسے فتنہ گروں کا جواب دینا تھا اور ان سے لا تعلقی کرنی تھی اور ان سے بائیکارٹ کرنا تھا اور ان کے یہ جو ہفوات تھے اور بکواس تھے اس کے خلاف سینہ تان کے کھڑا ہونا تھا ایسے سست لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہیں فوراں اپنا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور اس انداز میں نکلنا چاہیے کہ یہ لوگ ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے کہ جنہوں نے مسلک کا کھا کر مسلک کا پی کر اور اسی مسلک سے سب کچھ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو پھر اسی پر انہوں نے حملے شروع کر دیئے بنے تو وہ شیر تھے لیکن آج وہ مسلک اعلی حضرت کی وہ بلیاں بن گئی ہیں جو آل حضرت کو ہی میاؤ میاؤ کر رہی ہیں آل حضرت کا کھا پی کے تو اس منیاد پر یعنی اس سال کا جو سفر المزفر کا مہینہ ہے اس میں خصوصی طور پر ساری تنظیمات آل سنت اور مراکز آل سنت کو بالخصوص یہ شب خون مارنے والا ٹولہ جو تحر القادری سے شروع ہوا جو عبدالقادر شاہ اور پھر یہ جو چھپا ہوا ریاض شاہ تھا کتنے سال اس نے جماعت آل سنت کے نازم آلہ کی سیٹ پر قبضہ رکھا تو آج سب سے پہلا حق تو اس جماعت آل سنت کا بنتا ہے اگر وہ زندہ ہیں تو ان کا ایک اکودے دار اپنے سابق نازم آلہ کے ان کرتوتوں پر جس نے فکر رضا کے جلسے اور آر یوم آلہ حضرت کے جلسے کر کر کے اپنی پہچان پائی جسے کوئی جانتا نہیں تھا جس کی کوئی ایسیت نہیں تھی اور آج وہی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ افریت کا معنی خبیز کس نے کیا اور آج وہ تانے دینے پہ شروع ہو گیا تو سب سے اولین تقاضہ تھا وہ تنظیم جو اپنے آپ کو جماعت آل سنت کہتی ہے کہ وہ سیاست سے ہٹ کر مسلک کی نگاہبانی کا انہوں نے علف اٹھا رکھا تھا تو وہ فوراں بولتے اور اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے اور پھر مدارس ہیں مراکز ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بول نہیں رہا یا مراکز مدارس میدان میں لیکن بہت سے چونکہ آلہ حضرت کا جو سہرہ ہے بڑا وسیع ہے لیکن بہت سے ابھی بھی شیر سوئے ہوئے ہیں اور وہ بول نہیں رہے اس موضوع پر پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں اور پھر اب دیکھیں ہمارا بکی شریف کا جو مرکز ہے جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف انیس سو چالیس کے اندر قائم ہوا اور وہ اول تا آخر بریلیہ شریف کا فیضان ہے لیکن ہم نے جس وقت جراسیم محسوس کیے تو آواز بلند کی تو ہمارے مقابلے کے اندر وہاں اس مرکز کی مسند حدیث پر ایک شخص کو لاکر افتتاح بخاری کروایا گیا اور اسی کی مسند حدیث پر ایک شخص کو لاکر ختم بخاری کروایا گیا یہ اتفاق ہے یا کیا صورتحال ہے وہ دونوں مریض انسان جنہیں بریلیہ شریف کے برے صغیر کے پاکستان اور پنجاب کے عظیم مرکز کی مسند پر را کر کچھ ناہر لوگوں نے بٹھایا وہ ایک کا نام ریاض علماروش شاہ ہے اور دوسرا وہ چول زمان ہے یعنی یہ جن کو بیماری لاہق تھی اور ہم نے ان کے خطرات محسوس کر کے ان کو جدا کرنے کی تحریک چلائی تھی لیکن اس طرح کے مراکز والوں نے انہوں نے ہمارے مقابلے میں ان کو بلایا لیکن آج پتا چلا کہ اصل مسلک دشمن یہی لوگ ہیں کہ جو آل سنت و جماعت کا کھا پی کر بڑے ہوئے اور اس کے بعد پھر کنزل ایمان پر اعتراض کرنے لگے اور یعنی کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ یعنی جنہیں دو اور دو چار کا پتہ نہیں اور کنزل ایمان پر اور کنزل ایمان کے جو تفسیری مطالب ہیں اس پر اعتراض کرنے لگے تو یہ کمزوریاں باقی ہمیں کچھ مراکز میں نظر آ رہی ہیں یعنی آپ جب اتنا بڑا حملہ ہوا کنزل ایمان پر ریاض شاہ کی طرف سے اور ایسے جو دیگر یعنی وہ جو سکھر کا چور زمان ہے اس نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے عرفان شاہ ہے کہ عرفان شاہ کا تنظیم کا وہ رازمیالہ ہے جس تنظیم کو وہ عظمتِ آل و اصحاب رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے بنائے ہوئے ہیں تو ان کا حق تھا کہ اگر انہیں پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں تو فوراً اسی دن بولتے اور اس دن ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے اگر واقعی ان کا ان کے پیچھے ہاتھ نہیں تو پھر جو شہنشاہ کا علائے اور شیر کا علائے آل حضرت کیز رہیے سے اور پھر جو آل حضرت کو بھونکے اس کے پیچھے ہاتھ بھی اسی کا ہو تو پھر یہ اب آنکھوں سے پردے ہٹ جانے چاہیے کہ کیس طرح اس مسلک پر شب خون مارا جا رہا ہے